اسلام علیکم تیکنیکل انفو لیب میں خوش آمدید دوستو اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ونڈوز 11 پر گوگل پلے سٹور 100 آٹ اوف 100 ورک کرتا ہے اور پلے سٹور سے جتی بھی ایپس آپ اپنے موائل میں ڈاؤنڈوڈ کر کے رن کرتے ہیں وہ ساری ایپس آپ کے ونڈوز 11 میں ڈائریکٹلی رن ہو سکتی ہیں لیکن ونڈوز میں اس کی انسٹالیشن کا پروسس میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس کی ریزن یہی تھی کہ اس کو انسٹال کرنا بہت مشکل کام تھا اور میں ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایزی میتھڈ مل جائے تاکہ میں آپ کے ساتھ اس میتھڈ کو شیئر کر سکوں تو آج میں آپ کے لیے ونڈوز 11 میں گوگل پلے سٹور کو انسٹال کرنے کا سب سے ایزی میتھڈ لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلے سٹور آپ اپنی ونڈوز 11 میں کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ کو اپنے سسٹم میں کچھ بیسک سیٹنگ کرنا ہوں گی سب سے پہلے آپ نے ورچول مشین کو آن کرنا ہے اس کے لیے آپ اپنے سٹارٹ مینو میں جائیں گے اور یہاں آپ لکھیں گے کنٹرول پینل کنٹرول پینل سے آپ پروگرام پہ کلک کریں گے اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ترن ونڈوز فیچر آن اور آف آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈوز آپن ہو جائے گی اس کو آپ ڈراؤ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ورچول مشین کا آپشن نظر آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو ورچول مشین پلیٹ فارم اس پر میں نے آلریڈی چیک مارک کیا ہوا ہے آپ کے پاس یہ چیک مارک نہیں لگا ہوگا آپ نے یہ چیک مارک لگا کر اوکے کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو یہ آن ہونے کے بعد ایک دفعہ آپ کا سسٹم ری سٹارٹ مانگے گا آپ نے سسٹم ری سٹارٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے سٹارٹ پینو میں جانا ہے سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ پرائیویسی اور سیکیورٹی میں جائیں گے یہاں آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا فور ڈیویلپرز آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ کو یہاں سے ڈیویلپر موڈ لکھا ہو نظر آ رہا ہوگا آپ ڈیویلپر موڈ کو آن کر دیجئے اس کو ییس کر دیجئے بس دوستو سسٹم کی سیٹنگ کا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے اب آپ اپنے سسٹم میں پلے سٹور کو انسٹال کر سکتے ہیں پلے سٹور کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو تین پیکجز کی ضرورت ہوگی میں تینوں کے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے ان کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلی جیز آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ ایڈی بی ڈرائیور لنک دسکرپشن میں موجود ہے آپ اس لنک پہ جیسے کلک کریں گے تو ڈائریک اس ویب سیٹ پہ آ جائیں گے آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ ورجن 1.4.3 یہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہی ورجن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ یہاں پہ ڈا میرر پہ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تو آپ اس کو کیر فولی ڈاؤنلوڈ کر کے کسی ایسی جگہ سیو کیجئے گا جہاں سے آپ کو ایزیلی مل سکے میں نے یہ تینوں پیکیج آلریڈ انسٹالل کیے ہوئے تو چلی اب ہم گوگل پلے سٹور کو اپنی ونڈوز میں انسٹالل کرتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے ADP ڈرائیور کو انسٹالل کر لینا ہے آپ کے پاس ADP ڈرائیور کے zip فائل ہوگی آپ نے اس کو ایکسٹرٹ کر لینا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا فولڈر شو ہوگا آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے سیٹ اپ فائل کو رن کرنا ہے وارننگ میسیج کو یس کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح پاور شیل اوپن ہو جائے گا آپ نے وائی پریس کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اگین آپ نے وائی پریس کر کے انٹر کرنا ہے آپ کے ڈرائیور انسٹاللیشن شروع ہو جائے گی تھرڈ ٹائم بھی آپ نے وائی پریس کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے اور finish کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ automatic close ہو جائے گا آپ کے adb driver install ہو چکے ہیں اور یہ ہم نے کیوں کیا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے back آ جانا ہے back آنے کے بعد آپ نے vsa package جو نے download کیا اس کو extract کر لینا ہے extract ہونے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اسی نام کا ایک اور folder شو ہوگا آپ نے اس folder کو open کرنا ہے اور یہاں جو آپ کو folder شو ہو رہا ہے آپ نے اس کو یہاں سے cut کر کے اپنے desktop پر paste کر لینا ہے desktop کا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی اس کے بعد دوستو آپ نے اس پر double click کر کے اس folder کو open کرنا ہے اور جو ہمارا دوسرا folder تھا اس میں ہم نے جو kernel file download کی ہوئی ہے اس file کو یہاں پر copy کر دینا ہے اب back آ جائیں گے اور یہ جو ہماری kernel file ہے ہم اس پر right click کر کے اس کو copy کر لیں گے اور آپ نے اس کو اسی folder کے اندر paste کرنا ہے یاد رکھیں کہ آپ ان میں سے کسی folder میں paste نہیں کیجئے گا آپ کو direct root folder میں اس کو paste کرنا ہے kernel کو paste کرنے کے بعد آپ نے start menu پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے type کرنا ہے powershell جیسے آپ powershell type کریں گے آپ کے سامنے windows powershell کی ایپ نظر آئے گی آپ نے اس پر right click کر کے اس کو run as administrator کر لینا ہے powershell on ہونے کے بعد دوستو آپ نے اس folder میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس پر right click کر کے copy کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ powershell پر آنا ہے یہاں پر آپ نے type کرنا ہے cd space اور ctrl v سے جو آپ نے copy کیا ہے اس کو paste کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی screen show ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہم powershell کے طرح اسی folder میں چلے گئے ہیں جو ابھی ابھی دیکسٹو پر ہم نے paste کیا تھا اب یہاں پر دوستو آپ نے command type کرنی ہے میں جتنی بھی command سے وہ سب description میں دے دوں گا آپ صرف ان کو copy کر کے یہاں پر paste کر دیجئے گا یہاں پر ہم اس کو ctrl v کریں گے آپ جیسی انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے installation process شروع ہو چکا ہے یہ بہت جلدی install ہوتا ہے ہمیں جو windows کے لیے subsystem چاہیے تھا وہ install ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم سب کچھ off کر دیتے ہیں اس کے بعد اپنے start menu میں جائیں all app میں جائیں اور یہاں سے آپ w کی series میں windows subsystem for android لکھاوہ نظر آئے گا آپ اس پر click کریں گے تو اس کی setting آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہاں پر آپ نے سب سے پہلے developer mood کو on کرنا ہے اس کے بعد آپ subsystem کو on کر لیجئے جیسے ہی آپ اس icon پر click کریں گے تو آپ کے سامنے subsystem on ہوگا یہاں سے آپ نے continue کرنا ہے یہ تھوڑا سا time لے گا کیونکہ یہاں پر اس کو کچھ initial setting کرنی ہوتی ہے آپ کے سامنے اس طرح کو جو message آئے گا آپ اس کو allow کر دیں تو آپ کے سامنے windows subsystem for android کی application open ہو چکی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم اپنا touch mobile use کرتے ہیں یہ بلکل اسی طرح use ہو رہی ہے اس کے بعد آپ اس کو off کر دیجئے اس کے بعد دوستو آپ اپنے start menu میں جائیں گے all app پر click کریں گے یہاں سے آپ پی سیریز میں دیکھیں گے تو آپ کا play store لکھاوا نظر آئے گا آپ جیسے play store پر double click کریں گے تو آپ کا play store open ہونا شروع ہو جائے گا اوکے دوستو آپ کا play store on ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ جیسے sign in کریں گے تو یہ sign in نہیں ہوگا اس کا reason یہ ہے کہ ہمارے ipc ابھی تک play store connect نہیں ہوا اور اس کو fix کرنے کے لیے ہی ہم نے سب سے پہلے adb driver install کیے تھے آپ اس کو یہاں سے off کر دیں گے اس کے بعد آپ this pc میں جائیں گے یہاں سے c drive میں جائیں گے یہاں آپ کو adb کے نام سے ایک folder نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر double click کریں گے آپ نے سب سے پہلے جو stop پر آپ کو adb.exe نظر آ رہا ہے اس پر double click کر دیجئے اس کے بعد دوستو آپ نے search bar میں type کرنا ہے cmd جیسے cmd type کریں گے تو آپ کے سامنے command prompt on ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے جو command دینی ہے وہ ساری command میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے copy کر کے یہاں پر paste کر سکتے ہیں سب سے پہلی command کے لیے آپ کو اپنا ip address چاہیے ہوگا ip address کے لیے آپ نے جو windows subsystem یہاں پر open کیا ہوا ہے اس کو آپ جیسے تھوڑا سا drop down کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ip address کا section نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ابھی لکھا ہوا آ رہا ہے unavailable آپ اس کو جیسے refresh کریں گے تو آپ کے سامنے ip address show ہو جائے گا آپ اس کو یہاں سے copy کر لیں گے اور command prompt میں لکھیں گے آپ adb connect اور اس کے بعد آپ اپنا ip address type کر دیں گے جو ابھی ہم نے copy کیا تھا آپ جیسے enter کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ip address کے connection کا message آ جائے گا یہاں پر ہمارا ip address connect ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے adbshell enter کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا sign بنا ہوا آ جائے گا یہاں پر آپ نے type کرنا ہے su again enter جیسے آپ enter کریں گے تو آپ اپنے root directory میں چلے جائیں گے اور یہاں پر دوستو آپ نے یہ والی last command دینی ہے یہ مجھے executive پڑھنا نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے لیکن جو بھی یہ آپ نے description سے اس کو copy کر کے یہاں paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ جیسے enter کریں گے اور یہاں پر آپ کا کام ختم اور boom آپ کا play store آپ کے windows 11 میں successful install ہو چکا ہے اب اپنا play store چلا سکتے ہیں background پر جتنا کچھ بھی open کیا ہوا ہے ہم یہاں پر سب کچھ off کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ start menu میں جائیں گے all app میں جائیں گے p series میں آپ کو play store نظر آ جائے گا play store پر جیسے click کریں گے تو آپ کے سامنے play store open ہو جائے گا یہاں سے آپ sign in پر click کریں گے تو یہ دیکھیں پہلے آگے نہیں جا رہا تھا اب یہ ہم سے ہمارا email address بانگ رہا ہے تو یہاں پر آپ اپنا gmail کا id password enter کر کے اپنے play store کو easily open کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنی ویڈ آئیپ سے ہیں آپ easily اپنے windows 11 پر use کر سکتے ہیں تو دوستو windows 11 پر play store کو run کرنے کا یہ سب سے easy method تھا possible way میں جتنا آسان ہو سوگا میں نے آپ کو اتنی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کیے اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو تبانا مت بھولیے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلد جلد مل سکے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ